ایک دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام خجور کے درختوں کے درمیان موجود تھے کہ ایک شہد کی مکھی نے آپ حضرات کی دعوت کی غرص سے شہد کا پتہ بتایا جہاں سے امیر المومنین شہد لے کر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تمہاری غزہ پھولوں کی شگوفے سے کڑوی ہوتی ہے پس کس طرح وہ کڑوہ ہٹ شہد میں بدل جاتی ہے شہد کی مکھی نے جواب دیا شہد میں مٹھاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے مقدس ذکر سے کیونکہ ہم جب بھی شگوفے سے استفادہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم پر الہام ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین مرتبہ درود بھیجیں پس جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد تو اس درود کی برکت سے ہمارا شہد میتھا ہو جاتا ہے خزینہ الجواہر صفحہ نمبر 586